جمن شیخ نے جب یہ فیصلہ سنا اور وہ حیران رہ گیا وہ سکتے میں پڑھ رہ گیا کہ میرے دوست نے میرے حق میں کیا فیصلہ سنا دیا آل کو چودری پر الزام لگانے لگا اس کو بیوفا کہنے لگا اس کو دوکھے باز کہنے لگا سارا پنچائد حیران تھا تہم پنچائد میں موجود رامدن فتح خان جکو سنگھ نے اس فیصلہ کو منصفانہ فیصلہ قرار دیا اور الگو چودری کے بہت عریف کی اس طرح اس پنچائد کے بعد الگو چودری اور جمن شیخ کا یارانہ ختم ہوا وہ تناور درخت ایک پل میں ہوا سے نکل کر ٹوٹ گیا کہانی آگے بڑھتی ہے اتفاقا الگو چودری ایک سال قبل بہلوں کی ایک چودری خرید کر لیا تھا بہت اصل نسل کے بیعت تھے اس پنچائد کے ٹھیک ایک مہینہ کے بعد ایک پہل مر گیا جمن شیخ نے اپنے دوستوں سے کہا دکہ بازی کی سزا دیکھی ہم سے دھوکہ کیا تھا الگو چودری نے تہم اس کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن ساتھ ساتھ الگو چودری کو کہیں نہ کہیں شک تھا کہ میرے بہل کی موت کے پیچھے جمن کا خاتھ ہو سکتا ہے اس بات کو لے کر اکثر چودرائن میں اور کرینرائن میں کہا سنی ہوئی یہ دونوں الگو چودری اور جمن شیخ کی بیویاں تھیں ایک بیل کس کام کا اس کا جوڑا بہت دونڈا مگر نہ ملا مشورے کے بعد گھو میں موجود سمجھو سیٹ کو دے دیا جس کی اپنی یکہ گاڑی تھی یکہ گاڑی کو اگر ہم اپنی بہتشاہ میں بولیں تو ٹانگا کیا سکتے ہیں اور بیل کے دام ایک مہین کے اپنے چکانے کا آجا تھا یہ تھی سمجھو سیٹ تھا اس بیل سے بھی ایک دن میں ضرور سے صدا کام دیتا اور چارے کا دہن میں رہتا تھا جس کی وجہ سے اس خٹے کٹے بیل کی پسلیں نکلائیں اور کچھ ہی دن میں وہ اٹھنے سے کاسر گھا بہت گنزور ہو سکا تھا ایک دن بھیل بھوکی حالت میں چل گھا تھا شیخ سمجھو نے اس پر سامان لادا ہوا تھا بھیل چلتے چلتے بھیٹ گیا سمجھو سیٹ نے زور زور سے اس کو مارنا شروع کیا اور بھیل دم دوڑ گیا اور اس پر لادا ہوا سامان جس میں گھٹ تھا اس کے تیل کے پین تھے اس میں گی تھا وہ ایک راستے میں اس کے اوپر سامان تھا سمجھو سیٹ اس کے ساتھ تھا وہ رات کو وہاں رک گیا وہاں اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی اوچارہ نہیں تھا اور اس کی آنکھ بھی لگ گئی جب صبح وہ اٹھتا ہے تو وہاں پر بہل مرا پڑا ہے اور باقی سامان وہاں نہیں ہے کچھ پہنچی اس کے پاس تھی وہ بھی مار لی گئی خیر کسی طریقے سے سمجھو سیٹ گھر پہنچتا ہے سیٹھینی نے جب اس حادثے کی خبر سنی بہت روئی اور پھر الگو چودری کو خوب سنائی اس نے ایسا منحوس بیل دیا تھا جس کی وجہ سے آج ایسا ہوا اس کے بعد جب بھی الگو چودری بھیل کے دام لہنے سمجھو سیٹ کے گھر گیا اور اس نے یعنی سمجھو سیٹ نے اور اس کی بیوی نے خوب سنائی الگو چودری پر شان تھا کہ اس کے بھیل کے دام اس کو سمجھو سیٹ نہیں دے رکھے تھے اس طرح ایک دن پھر الگو چودری اس بھیل کے دام لہنے سیٹ کے گھر پہنچا الگو چودری بہت پریشان ہو جکا تھا سیٹ نے اتنا غصہ کیا دروازہ بند کر دیا دان دینے سے انکار کر دیا اور الگو چودری نے بات پنچائے پنچائے تک پہنچانے کی اس کو دھمکی دی اور سمجھو سیٹ اس پہ راضی تھا کہ آپ کچھ بھی کریں میں بہل کے داما کو نہیں دے سکتا بھیل آخر کسی طریقے سے الگو چودری بہل کے حوالے سے پنچائے کرانے پر تیار ہو گیا اور اس نے پنچائے کی جدو جائے کوشش کر دی پنچائے کی تیارییں ہونے لگی کچھ دنوں بعد اسی درخت کے نیچے پنچائے ہوئی پنچائے میں کچھ دوسری فیصلی بھی سنائے گئی اور آخر میں اقرام دین مصرہ نے بلند آواز میں الگو چودری سے مخاطب ہو کر رہا بتاؤ کس کو بنایا پنچ الگو چودری نے پنچوں کا انخواب سمجھو سیٹ پہ چھوٹ دیا اور سمجھو سیٹ نے موقع کا فائدہ اٹھا دیا ہوا فوراں جمن چیک کا نام پیش کیا وہ جانتا تھا کہ جمن اور الگو کی آپس میں انبند ہیں اگر جمن اس جوری کا ممبر بنے گا تو اس کو یقین تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں جائے گا باقی چار پنچوں کا انتخاب بھی ہوا اور آخر کا سرپنچ جمن چیک کو ہی بنایا گیا اس پر سمجھو سے بہت خوش تا کہ آج جمن کم سے کم اپنا بھدلہ ضرور چکائے گا اور الگو چودری کو سب سکھائے گا کہانی یہاں تجسس پکڑ جاتی ہے یہ دورہ کہ کہانی کا بڑا پیک کا دور آ جاتا ہے پنچائت شروع ہوتی ہے جرا ہوتی ہے شہادتیں پیش کی جاتی ہیں دونوں فریقین کو سنا جاتا ہے ان کے گوہوں میں ان کے مددگاروں میں گھینچات آنی ہوتی ہے اور بلاخر جمن شیخ فیصلہ سناتے ہیں جمن شیخ کہتے ہیں تمام لوگوں کے بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہے کہ بیل کو جب سمجھو سیٹ نے لیا تھا تو بیل بلکل توانا اور تندرست تھا اور ٹھیک کام کرتا تھا اور اس بیل کو مارنے میں الگو چودری کا کوئی قصور نہیں ہے نہ ہی اس نے کوئی دوخہ کیا ہے بلکہ یہ بیل اگر مارا ہے تو یہ سمجھو سیٹ نے مارا ہے اور جب یہ بیل لیا گیا تھا یہ بلکل تندرست تھا جمن کا یہ فیصلہ سن کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں الگو بہت خوش ہوتا ہے کچھ دیر بعد دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور جمن شیخ الگو چودری کو جو کہ کبھی اس کا دوست تھا اس کو کہتا ہے کہ آج ایک بات کی مجھے ضرور سمجھا گئی ہے کہ پنچائد کی مسند پر بیٹھ کر پنچائد کی مسند پر بیٹھ کر انسان نانصافی نہیں کر سکتا اور پنچائد کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے اس طرح ایک طرف جہاں سندو سیٹ سے جرمانہ لیا گیا بھیل کے پیسے لیے گئے اور وہیں ان دونوں کا پھر سے یارانہ ہوا یہ تھا پنچائد افثانہ منشی پرائم جند کا جس کے دو کردار بہت اہم ہیں سمجھو الگو چودری اور جمن شیخ دونوں دوست ہیں اور اس افثانے کو آگے بڑھاتی ہے ان کی خالہ بڑیا تو آپ کو افثانے پر ایسے سوالات پیا سکتے ہیں کہ اس افثان کی کردار نگاری تو آپ دیکھیں گے کہ دو دوستوں کی کہانی ہے جو شروع میں دوست ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان کی آنبان ہوتی ہے اور وہ وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے جب الگو چودری فیصلہ کرتا ہے اور جمن شیخ اپنی خالہ کے ساتھ زمین پرسے اور اس کے ساتھ اس کی زمین آپ نے نام کر کہ اس کی خدمت نہیں کر رہا ہوتا ہے اور حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو الگو چودری حق کی بات کرتا ہے بعد اس کی خالہ کے نام جاتی ہے فیصلہ اس کی خالہ کے نام جاتا ہے جس پر اس سے دونوں میں درار آتی ہے اور بلاخر الگو چودری کا بھیل جب مر جاتا ہے تو جمن شیخ کو وہ فیصلہ سنانے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے پنچائد حکم دیتی ہے لیکن جمن شیخ نے نہ صرف اپنی وہاں دشمنییں کالتا ہے بلکہ حق کی بات کرتا ہے اور فیصلہ الگو چودری کے حق میں جاتا ہے اور اس طرح دوستوں کی پھر سے دوستی ہوتی ہے افسانہ ہماری سناتا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنی ہے دوستی اپنی جگہ ہو سکتی ہے لیکن انصاف کی بات جہاں پر ہو تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے تو یہ تھا آپ کے سامنے منشی پریمچاند کا افسانہ پسانہ پنچائد آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اس میں مزید کیا کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں پہلی کوشش ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریے گا اور لائک کریے گا شکریہ موسیقی